بہت قریب تھے بیٹا بچانے کے دکھر میں بھیک بھاگے رشتہ داروں سے کرج لیا لوگوں سے کرج لیا اپنا مکان گر بھی رکھا اپنا مکان جو اب ہمیں جا کے بیچنا پڑے گا مجبوری ہو جائے گی ہماری بچے کو نہیں بچا پائے بل بڑھتا رہا اور سانسیں گھٹی رہی جسے کہ اگر انہی کا بچہ ہوتا تو کیا یہ اپنے آپ کو معاف کر پاتے ہیں ہم نے دیکھ پاس ایک سارا چیڑ لیا ایک قریب آگا سارا چیڑ لیا ایک قریب آگا سارا چیڑ لیا وہ میرا سارا تھا وہ میری ہمیزہ لاکھ اٹھاسی ہی جانتوں وہاں کا دل ہے قریب قریب پچاس آٹھ ہی جانتوں پر یہاں پر ہم گھنچ کر چکے ہیں بائیس دن کا جو ٹریٹمنٹ اس کا یہاں ہوا اس کا بل سولہ لاکھ روپے سے بھی زیادہ بنا جو پتہ کو مجبورن بھرتے ہوئے کیونکہ اس کو دوسرے اسپطال میں لے کر جانا ہا تھا اس کی ستھی لگاتار بگڑتی جا رہے تھے تو سولہ لاکھ روپے بھر کے دوسرے اسپطال میں لے جانا پڑا یہ میدانتہ اسپطال میں سات سال کے بچے کے ڈینگو کے علاج کا بل ہے فورٹس اسپطال کی ہی ترج پر بنے ہوئے اس بل میں کوئی خاص انتر نہیں ہے بائیس دن کا بل پندھرہ لاکھ اٹھاسی ہزار روپے اس بل کی ڈیٹیل کو دیکھنے پر پتہ چلا کہ بچے کے بائیس دن کے علاج کے دوران فارمیسی چارجز سات لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو انسیٹ روپے لگائے گئے یعنی 32 ہزار روپے سے بھی زیادہ کی دمائیں روزانہ استعمال کی گئی بائیس دن کا آئیسی او کے کمرے کا چارج ہی دو لاکھ چھے آسی ہزار روپے لگایا گیا یعنی ایک دن کا خرچ تیرہ ہزار روپے بائیس دنوں میں پچاسی بار الگ الگ ڈاکٹروں نے وزٹ کیا جس میں ہر ڈاکٹر کا ایک بار کا وزٹ چارج ساڑھے سات سو روپے لگایا گیا یعنی کل 63 ہزار سات سو پچاس روپے آئیسی او میں گمبیر حالت والے مریضوں کا رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ انسٹیسیا اور کرٹیکل کیر کا چارج ایک لاکھ بائیس ہزار نو سو ساٹ روپے لگایا گیا ایڈھ لاکھ روپے سے بھی زیادہ کے لیب تیسٹ کیے گیا ایک تھرمومیٹر جو وازار میں دس روپے سے لے کر ڈیڑھ سو روپے تک میں مل جاتا ہے اس کا چارج تین سو پچیس روپے لگایا گیا دوسرے کئی خرچ لگا کر یہ بل بائیس دن میں پندھرہ لاکھ اٹھاسی ہزار چار سو انتیس روپے کا تیار ہو گیا لیکن اتنا مہنگا علاج بھی سات سال کے شورے کو نہیں بٹا پایا سولہ لاکھ روپے میں نے اپنے گھر مکان کو گھرگی رکھے رہنج کی ہے اور میں نے میرے رستہ داروں نے مجھے ہیلپ کی اس طرح ایرٹ کر گئے آئے دلی کی سرکات سے اور نرین موڈی جی کی سرکات سے کہ آپ یہی اچھے دن دے رہے لوگوں کو کہ لوگ اپنے آٹھ سال کا بچہ بھی نہیں بچا سکے اس کا علاج نہیں کرا سکے اپنا گھر مکان میں اتنے کے باوجود بھی اپنے بچے کا پورا ٹریٹمنٹ ہی کرا سکے راجستان کے دھولپور کے رہنے والے گوپیندر سنگھ بخار ہونے پر اپنے سات سال کے بیٹے سورے کو لے کر دھولپور زلا اسپتال میں پہنچے دینگو کے پشتی ہونے پر زلا اسپتال اسے شہر کے کسی بڑے اسپتال لے جانے کی صلاح دینے لگا وہاں سے وہ بچے کو گوالیر کے ایک نیجی اسپتال میں لے آئے یہاں اسے 18 گھنٹے تک رکھا گیا لیکن بچے کی بگڑتی حالت دیکھ کر پتہ نے اسے دلی لانے کا فیصلہ کیا گوالیر سے دلی کے راستے میں دو اسپتالوں میں روک کر پچے کو آگے کے سفر کے لائے بنایا گیا پتہ کے مطابق دلی لانے کے لیے انہوں نے جس ایمبولنس سے سمپر کیا وہ پتہ کے لاکھ منا کرنے کے باوجود مریض کو میدانتہ لے جانے پر اڑا رہا سات سال کے ماسوم کی حالت اور ایمبولنس والے کی دلیلیں سن کر آخر کار گوپیندر بچے کو میدانتہ لے آئے میدانتہ لاتے ہی بچے کو کرٹیکل بتاتے ہوئے اسے سیدھا آئی سیو میں بھرتی کرنا پڑا میدانتہ میں سورے کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کے مطابق بچے کی حالت بہت خراب تھی ہم سے آف ریکارڈ باتچیت میں ڈاکٹروں نے بتایا بچے کی سانسے بہت کم تھی کڈنی فیل تھی بلڈ پریشر آل موزٹ زیرو تھا برین میں ہیمریجک بلیڈنگ تھی کیس بہت خراب حالت میں آیا تھا ہم نے بل سات لاکھ روپے ہونے کی جانکاری بچے کے پتا کو دی تھی اسپتال لہی کے بھی دلیل دی کہ جب بچے کو لے کر گئے تو اس کی حالت پہلے سے بہتر تھی ہم نے ایک ایسا سستان بنایا ہے جو وشو کے اچس طریقہ ہیلتھ کئر سکینڈرڈ کے برابر ہے جہاں مریض کا افورڈبل لاغت پر علاج کیا جاتا ہے لیکن اسی دوران اسپتال نے بائیس دن کے علاج کا بل تقریباً سولہ لاکھ روپے پہنچا دیا اب بچے کے پتا کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ علاج آگے بڑھایا جا سکے گھر گر بھی ہو چکا تھا کرج بہت زیادہ تھا آخرکار 20 نومبر کو پتا نے دلی کے رام ملوہر لوہی اسپتال میں بچے کو آئی سی او میں بھرتی کروایا لیکن 22 نومبر کو بچے کی موت ہو گئی مہنگے علاج کے باوجود بچے کو نہیں بچایا جا سکا لیکن میدانتہ کی یہی دلیل ہے کہ ان کا بل بلکل صحیح ہے بل کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے میدانتہ ہسپٹل کو ایک ایمیل بھی کیا ہماری طرح دیش کے ہر عام انسان کی یہ جاننے کی اچھا ہے کہ دیش کے پرائیویٹ اسپتال کس طرح بہتر علاج کے نام پر موٹے منافع والا بل تیار کر دیتے ہیں اتنا ایک طرح کا مافیا یہ بنا ہوا ہے پرائیویٹ ہسپٹلز اس پر کوئی ریگولیٹر نہیں ہے کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے جیسا میں نے شروع میں ہی بتایا گورنمنٹ کوئی ہستشیپ نہیں کر رہی گورنمنٹ ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہی جبکہ گورنمنٹ لینا چاہے لے بھی سکتی ہے کیونکہ ان کو سبسیڈائز ریٹ پر ان کو جمین پر ان کو ہسپٹلز بنانے کا ان کو جمین دی گئی ہے اور ان کو فری سب چیزیں کرنی چاہیے موسٹ آف آمدر چیزیں ان کو فری کرنی چاہیے پرانتو یہ کچھ کچھ ہی چیزیں بلکل گریب بی پی آل والوں کے لیے کرتے ہیں وہ بھی آن پیپرز کرتے ہیں ایکچول میں تو دیکھا جائے تو بی پی آل والے کے لیے بھی نہیں کرتے یہ فری میں حالانکہ پرائیویٹ اسپتالوں کے مہنگے علاج کو قابو کرنے کے لیے سرکار کلینکل اسٹابلشمنٹ ایکٹ دو ہزار دس میں ہی لا چکی ہے لیکن سسٹم کی لاپرواہی سے اس کا فائدہ آم لوگوں کی پہنچ سے ابھی بھی بہت دور ہے حالانکہ سرکار کا دعویٰ ہے کہ وہ پرائیویٹ اسپتالوں کے موٹا منافع کمانے والی سوچ پر لگام لگانے کی تیاری کر رہی ہے اگر پولٹیکل بھیل آج ہو جائے بدن تھری مانس it will be implemented they have to implement گورنمنٹ او انڈیا نے تو بنا دیا ہے but they have to adopt it and they have to implement it جلد اور بہتر علاج کی امید میں پرائیویٹ اسپتالوں کی طرف جانا مریضوں کی مجبوری ہے لیکن اس مجبوری کا فائدہ پرائیویٹ اسپتال مہنگے بل بنا کر اٹھا رہے ہیں دیش کے میڈیکل سسٹم کو لالچ والی بری نظر لگ چکی ہے اسی لیے جب تک دیش کی سواستے ویوستہ میں پھیل چکے لالچ کا علاج نہیں کیا جائے گا تب تک یہ سمسیہ حل نہیں ہوگی یہ شسرکہ ملہت رازی نہیں جائے